بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میافزال احمد ناظرین کل پنجاب سمدی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا جس میں بظاہر توقع پر پرویس لائی نے ایک سو چھاسی وورٹ حاصل کیے اور مسلم دیگر نون کے جو حمزہ شباہ سے انہوں نے ون سیونٹی نائن وورٹ دی لیکن کافلی کے جو سربراہ ہیں چودری شجاد انہوں نے ڈیپٹی سپیکر کو خط لکھ دیا کہ یہ جو دس حرقین ہیں یہ حکومتی پارٹی کو وورٹ نہیں دے سکتے لہٰذا اس بنیاد پر ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے وہ دس وورٹ ریجیکٹ کر دیے اور اس طرح حمزہ شباز ون سیونٹی نائن اور پی ٹی آئی ون سیونٹی سکس کے ساتھ رہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباز منتحب ہو گئے لیکن پی ٹی آئی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا یہ کیس لے کر سپرین کورٹ چلے گی اب آپ دیکھیں کہ سپرین کورٹ ریجسٹری جو آفیس ہے لاہور میں وہ رات دو بجے پہنچ چکی تھی لیکن پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ جو کینڈیٹر پر ویس لائی وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہوئے تھے لیکن جو ریجسٹری آفیس تھا وہ پہنچ چکا تھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ جلدی آئے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ صبح جب سمات ہوئی تو چیف جیسٹری نے تین رکنی بینچ بنا دیا جس میں جیسٹس اجازالحسن اور منیب اکتر اور جیسٹس اطاب بندیال تو چیف جیسٹس انہوں نے بنا دیا ناظرین اگر ہم اس بینچ کو دیکھیں تو اس بینچ میں جیسٹس اجازالحسن جو ہیں یہ پنامہ کیس سے ہی مسلم دیگنون کے اور اہم کیس سنتے آ رہے ہیں تو آپ انتظار لگا لیں کہ انہیں بھی اس بینچ میں رکھا گیا ہے اب جو تازہ ترین جو صورتحال آ رہی ہے اس میں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو ان کی جو اتحادی جماعت انہوں نے ایک بیانیاں جاری کر دیا ہے کہ جناب ہمیں ان تین ججوں پر سیدھ اسی بات اعتبار نہیں ہے لہٰذا فل بینچ بنایا جائے جس میں سپین کورڈ کے تمام ججز شامل ہوں اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ یہ جو کیا مسئلہ ہے کہ دس ووڈ ریجیکٹ ہوئے تو تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے پچیس ارکان اسمبلی نے حمزہ شباز کو ووڈ دیا تو عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیرمین ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ جناب یہ ہمارے پچیس ارکین ہیں انہوں نے ہماری ہدایت کے برعکس مخالف پارٹی کو ووڈ دیا لہذا انہیں نہ ہل کرا دیا جائے تو سپین کورڈ نے جب تفصیلی فیصلہ دیا تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا جو ہیں پارلیمانی لیڈر جو کرے گا وہی ہوگا اب اندازہ لگائیں دس ان کے ممبر ہیں دس کے دس ہی پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں اور جو پارلیمانی لیڈر تھا وہ بھی چلا گیا ہے اب بتائیں کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے میں نے دس کے دس ممبران جو ہیں وہ میری ہدایت کے مطابق چلیں گے وہ دس کے دس ممبران نہیں چلتے پارلیمانی لیڈر سمیت تو وہ کہاں پہ جائے اب سپرین کورٹ جہاں اپنا ہی فیصلہ ریورس کرے گی جہاں اس میں کوئی قانونی نکتے ڈونڈے گی بظاہر تو سیدھا سیدھا کیس ہے جس طرح امران خان کے پچیس ارکین امران خان کی جو ہدایت کے برعکس چلے تھے اس طرح چودی شہزاد پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت کے بھی برعکس چلے ہیں تو لہٰذا سیدھے سیدھے یہ بھی ڈی سیٹ ہوتے ہیں لیکن پرویز لائی صاحب اس کو لے کے چلے گئے ہیں سپرین کورٹ اور سپرین کورٹ نے آج اپنی سماعت کے دوران ڈیپٹی سپیکر دوست محمد بزاری کو بھی بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے اور جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جو جو مسلم لیگ نون کے ذراعے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب جو ڈیپٹی سپیکر قومی سمجھے تھے کاسم سوری کو اس کے عدالت نے کتنی دفعہ بلایا ہے اور کب اسے کہا ہے کہ آپ رکار سمیت آئیں تو ناظرین آپ یہ جو مسلم لیگ نون کو اگر وزارت اللہ چھوڑنی پڑتی جا عدالت نے کہتی ہے کہ یہ آپ جو دس مصرد ووڈ ہے جا سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ خلاف آئین ہے تو بہرحال اس میں فائدہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا اس میں پی ٹی آئی کا کام ہوگا ایک تو مسلم لیگ نون کو ایک نریکٹیو ناظر جو تھا ان کا ناظرہ تھا وہ بننا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی سیدھے سے الفاظ جو ہیں کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسی طرح آگے رانہ سنا اللہ نے کہا فل بینچ کا آج ہی اور اس کے بعد تلال چودری صاحب آئے ہیں عبد شیر علی بھائے ہیں تو انہوں نے جو نریکٹیو بنا رہے ہیں وہ عدلیہ کے خلاف بنانا شروع کر دیا ہے تلال چودری نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب عمران خان کا جو ساملہ پرانی مسلم لیگ سے نہیں ہوگا کہ وہ ایک تھپڑ ماریں گے دوسرا گالا ہم پیش کر دیں گے اگر یہ ایک تھپڑ ماریں گے تو ہماری طرف سے مکہ بھی آئے گا تو ناظرین اس میں اگر خسارے کا سودہ دیکھا جائے تو اگر مسلم لیگ سپرین کو ریورس کر دیتی اس رولنگ کو غیر آئینی کرا دیتی ہے تو مسلم لیگ نون جو زمنی الیکشن کے بعد بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی اسے ایک نئے نریٹیو بنانے کا موقع مل جائے گا اور یہ نریٹیو بہت سٹرونگ ہوگا کیونکہ آج بھی جو شوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کا جو ٹرینڈ ہے وہ عدلیہ کے خلاف ہی ہے اور یہ خاص اوپر یہ تین ججوں کے خلاف مسلم لیگ نون لے کے نکلی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کو یہ مسلم لیگ نون کس طرح پریشرائز کرتے ہیں کیونکہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ لیکشن کمیشنر کو تو عمران خان بڑے اچھے طریقے سے دباؤ میں لے آئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان داروں کو کیسے دباؤ میں لاتے ہیں تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے وہ مسلم لیگ نون بھی دباؤ میں لانا چاہتی ہے عمران خان بھی دباؤ میں لانا چاہتی ہے دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک رکھتا ہے لیکن اگر یہ بیانیاں لے کر ججو اخلاف مسلم لیگ نون نکلتی ہے تو ان کو کچھ تقویت پہنچے گی یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں افٹرال یہ دو ڈھائی مینے بعد لیکشن ہونے ہی ہونے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کے پی کی اور پنجاب سمبلی تو میران خان کے پاس اور قومی سمبلی کا الیکشن ہو جائے اس طرح نہیں ہوگا یہ تمام ملک کی سمبلییں ٹوٹیں گی سبائی سمبلی اور پھر وفاق اور سبائی سمبلیوں کو الیکشن ہوں گے برحال یہ جو محاضر آئی چل رہی ہے اس میں یقینی طور پر فیدہ مسلم لیگ نون کا ہی ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر گئے برحال صورتحال جو ہے وہ کافی اب کہلیں کہ کرایسس کی طرف یہ ملک کے جانا شروع ہو گیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسے آئے گے ہم آپ سے شیئر کریں گے لائٹ بھی چلے گی ہے لہٰذا ابھی اپ ڈیٹ کوئی نہیں آتی تو ہم اپنے ناظرین کو اپنے نکتہ نظر کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے میہ حفظال احمد ایچ آن نیوز لہور پاکستان زندہ بات